سب میں اپنے صرف دو شیئر اور پتہ کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ کافی بھولیش بھی ہیں اور آپ نے وہ ریکمنٹ کرنا ہے تو لوگوں کو کافی اچھا فائدہ بھی ہوا ہے پہلا اس طرح ایک تو دھن لکشمی بینک تھوڑا اوپر سے نیچے آیا ہوا ہے پچاس پچپن سے اکریچ واپس چوالیس کا آیا ہوا ہے ایک تو اس طرح اس کے بارے بتائیے گا دوسرا سر پی این بی پنجاب نیشنل بینک وہ ابھی جیدہ کریکٹ بھی نہیں ہوا ہے ابھی بھی وہ سو کے اوپر ہی چل رہا ہے تو ان دونوں کے بارے میں سر تھوڑی اور جانکاری جیدی جی ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کا ڈیپی جی سو کے اوپر نہیں ایک سو انیس بیس چل رہا ہے یہ چالیس ہوتے ہوتا تھا اور سب سے گندہ بینک تھا سب کو ہاتھ نہیں لگانا تھا ہم نے تب آپ کو کہا جب کراؤڈ کسی چیز کو ایک دم آوائٹ کرے جیسے آج آپ ایگرو کیمیکل اور یہ آپ کے سپیشیلٹی کیمیکل کو کر رہے ہیں تو آپ کو پیسہ ڈالنا چاہیے آج نہیں تو کل UPL اور BI انڈسٹری اور SRF ایسا گھومیں گے کہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے یہ بزنسز ری کریٹ نہیں ہو سکتے PNB میرے حساب سے ڈیٹھ سو روپے کا ٹارگٹ ہے بٹ ایک سال لگ سکتا ہے یا دیوالی تک کیونکہ گروت سٹرونگ ہے مینجمنٹ is very optimistic اور بک is doing extremely well لیکن اب free lunch نہیں ہے کوئی risk reward favorable نہیں ہے دوسرا آپ نے کونسا کہا دھن لکشمی bank دھن لکشمی bank whole hog لیجئے کوئی ایسا franchise نہیں ملتا جہاں 1100 کروڑ کی market cap ہے which is into gold which is into angry which is into kasa ratio highest ہے بکوز kerala کا ہے اس میں ڈیٹھ سے 2% سے زیادہ کسی کا promoter کا stake نہیں ہے اگر کوئی acquisition یا کوئی targeting ہونی ہے دھن لکشمی bank اس کو 75 روکے سے کم مت بیچنا لے کے رکھیے اچھے bargains آئیں گے آپ کو جب 35-36-40 میں کہا تھا 69 بک گیا واپس 47-44 آ گیا لینے کی چیزتہ کیجئے اور یاد رکھیں ڈیمپی جی جب آپ کو 30% return faster than normal بل جائے کچھ پیسہ گھر بھی لینا سیکھئے ہر چیز کے لیے میں نہیں بتاؤں گا profit کب بک کرتا ہے کچھ پیسہ گھر بھی لینا سیکھئے